بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس میکٹرک ریو ایکسر سائز ایٹین میں آپ کو کروا رہی ہوں ریو ایکسر سائز ایٹین کا کسٹن نمبر سکس کریں گے آج کی ویڈیو میں ہم کسٹن نمبر فائف تک پر آپ کو کروا چکی ہوں لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا کسٹن نمبر سکس ہے ایف ایکس ریشو وائی ایکول ہے زیڈ ریشو ٹابلو then prove that آپ نے proof کرنا ہے 7x پلس 5y اپون 7x مینس 5y ایکول ہے 7z پلس 5w divided by 7z پلس 5w اب ایکس ایک جو ہوتا ہے وہ given ہوتا ہے اب proof کرنا تب آپ نے ثابت کر کے یہ چیز لے کر آنے ہوتی ہے سٹارٹ کریں کوششن تو کوششن میں ہمیں دیا ہوا ہے سمکل ایکس ریشو وائی proof کرنا ہے ہمیں لکھیں گے given that ہمیں given کیا ہے ہمیں given ہے x ریشو وائی ایکول ہے z ریشو ڈبلو کے ٹھیک ہے ریشو آئے گا اب ریشو کو آپ upon میں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں upon میں لکھ لیتے ہیں x upon y equal ہے z upon ڈبلو کے اب ہم نے upon میں لکھنے کے پار اگر ہم دیکھیں ہمیں proof جو کرنا ہے اس چیز کو ہمیں غور سے دیکھ تم نظر رکھنے ہی اس پر کیونکہ اگر ہم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتے جو ثابت کرنا ہے ہمیں وہ چیز ڈیٹھ کے کرنا ہے آپ دیکھیں x کے ساتھ 7 موجود ہے ہمارے پاس تو نہیں ہے y کے ساتھ 5 موجود ہے دونوں جگہ اوپر نیچے تو ہمارے پاس تو نہیں ہے z کے ساتھ 7 موجود ہے اور w کے ساتھ 5 موجود ہے تو ہمارے پاس ہی دونوں طرف نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے اس کے لئے ہم کریں گے multiplying by 7 upon 5 on both sides دونوں sides پر ہم 7 upon 5 سے multiply کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہو جائے گا 7x divided by 5y یہاں پر کریں گے multiply تو 7z divided by 5w اب یہ چیز تو چلے 5x xy آگے اب آگے کیا کریں تو اوپر دیکھیں کہ denominator اوپر add ہو رہا ہے اور نیچے subtract ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں پر use کریں گے using componendo and dividendo theorem component اور dividendo theorem کو ہم یہاں پر استعمال کریں گے اب ہم یہاں hint دے دیں گے کہ ہمیں پتہ ہے component اور dividendo theorem تو ہمارے پاس ہو a ratio b equal c ratio d k تو یہ ہو جاتا ہے a plus b divided by b equal ہے c plus d divided by d اور دوسرا ہے کونسا ہے dividendo کہ آپ کے پاس ہو a ratio b equal c ratio d k تو a upon a minus b equal ہے c upon c minus d دونوں ایک ساتھ apply کریں تو اوپر a plus b ہو جائے گا اور نیچے a minus b ہو جائے گا ٹھیک ہے جب ہم ایک ساتھ apply کرتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے a plus b upon a minus b equal ہے c plus d upon c minus d k ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم apply کر دیں گے component do dividendo theorem تو یہاں ہو جائے گا 7x plus 5y divided by 7x minus 5y equal ہے 7z plus 5w divided by 7z minus 5w ٹھیک ہے اچھا یہاں بک میں mistake ہے یہاں minus آنی چاہیے ٹھیک ہے میں نے بھی plus ہی اتا رہی ہوئی ہے تو میں اس کو correct کر دیں گی یہاں minus آنی چاہیے یہ simply آپ کے پاس ہو گیا proof یہاں آپ کے پاس review exercise 18 کا question number 6 i hope آپ کو سمجھ میں آیا کو کس طرح سے اپنے proof کرنا ہوتا ہے جو بھی آپ کو given ہو اس کیے اس کو اپنے مند لے کر چلنا ہوتا ہے نیکس ویڈیو میں نیکس question کے ساتھ اللہ حافظ